کس انسان نے بڑے خوبصورت بات کہی کہ آسفل لوگوں کے پیچھے زیادہ تر یہ پانچ باتیں ہوتی ہیں پہلا نیند کی بیماری اور آلس ہوننا مطلب اگر آپ کو نیند کی بہت زیادہ بیماری ہے تو آئے دن آپ غلطیاں کرتے ہیں اور آلس کے چکر میں بھی کئی بار آپ ہاتھ میں چیزوں کھو دیتے ہیں اور یہ آپ یہ آسفلتہ کے پیچھے بہت بڑا کارار ہو سکتا ہے دوسرا اگر آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے غصہ ہے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کئی بار بہت تیلنٹیڈ ہونے کے باوجود اپنی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں اور بولیوڈ سے لے کر پولٹیکس پولٹیکس سے لے کر کرکٹ ہر جگہ پر ہے ایسے بہت دیرے اگزامپل ہیں جہاں لوگوں نے اپنے پاس آئے چیزوں کو برباد کر دیا اپنے غصے کے چلتے ہیں تیسرا بھے ڈر ڈر بہت بڑی چیز ہے آپ کو کوئی چیز کرنے کا ڈر ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کریں گے تو وہ گڑھ بڑھ نہ ہو جائے لوگ کیا سوچیں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے اس کے چکر میں ہم کر نہیں پاتے وہ پہلا سٹیپ نہیں لے پاتے اور کسی نے کہا ہے نا انزلیں مل جاتے ہیں بھٹکتے بھٹکتے گمرا وہ ہیں جو گھر سے نہیں نکلتے تو وہ کچھ تو لوگ کہیں گے کا ڈر یا کسی چیزوں کرنے کا ڈر کئی بار آپ کو آسفل بنا رہتا ہے چوتھا آپ کے اندر آگ نہ ہونا یا چیزوں کی ویلیو نہ کرنا کئی بار ایسا ہوتا لوگ پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن انہوں سے سمحال نہیں پاتے یا ان کے اندر وہ فائر نہیں ہوتی کچھ کر گزر جانے کی تو یہ بھی آسفلتا کے پیچھے کے ایک بڑی کھانچوار آخری جو ہے وہ ہے بابوش ہونا ہاں کئی بار کام کی جگہ زیادہ ٹائم بابوش ہونا بابو سے لڑائی ہوگے تو کام پر اثر پڑ گیا اور پڑ گٹ ای باش کاروڑ